اللہ اپنے نبی دی عزت واسطے پھر کی کچھ کر دا جنابِ یوسف علیہ السلام بکے پھر اللہ نے پورا مصر ویج دیتا پھر پورا مصر جنابِ یوسف اگے بکیا مرمایا تُس ہی کہیں دے سی اللہ دا نبی بکیا لاؤں ناؤں سارے خود بکوئے تھے پتر بھی بیج دیتے اللہ تو اپنے نبی کی عزت کے لیے پورے پورے مصر بکوا دیتا ہے اور وہ بھی جنابِ یوسف کے لیے اور پھر ہمارے آقا و مولا حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوے کمیس اور یوسفستان ہے ہرے گوشہ کنانِ عرب حالی حضرت فرمانین جنابِ یوسف کے کرتے تھی ایک واری خوشبو آئی ساڑے آقا و مولا جس گلی جو گزر گیا ہو تو خوشبو آئی ایک گل پھر اندر جمعہ ہوئے گی جے تسی سمجھ دے وہ اسی دین تا کم کر رہے ہیں عمران ناڑوں سے حدا کر رہے ہیں کیوں جی بنی گالہ دیاں کوٹھی اچ رہا کے غریبہ دیاں گلنہ اسی نہیں کر دے سمجھ آئی تو کڑیاں نچا کے پاکستان نیا نہیں بڑھا دے اسی اسی پرانیاں ہی گلنہ کرنے آ کیوں جی اوہ حضرت خانسا والیاں چار پتر قادسی اچ دے کے بھی کہ ہر پتر نو کیا واپس زندہ نہیں ملنا کہ حیسنوی بیوہ اسلام نو لوڑ پہ گئی حضرت عمر روزانہ کئی میل مدینہ پاک تو نکڑ کے انتظار کر دے سن قادسیتی راویج کوئی بندہ آوے عمر نو اعلان کرے کہ قادسیہ فتح ہو گیا کئی میل حضرت عمر مدینہ پاک تو روز آنے سن ایک دن ویک ہے تھے اونٹھنی سوار آ رہا دوڑا کے اونٹھنی انہوں نے اسی پتہ عمر یہی ہے حضرت عمر فرما رہا کہ کتھو آ رہا انہوں نے کہا ہٹ جاؤ میں عمر کوڑ جا رہا قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر یہ نہیں فرمایا میں ہی عمر فرمایا یا رہا تو اونٹھنی نسائیہ نال نال میں نو دسے جا کنگ فتح ہویا ہاں جی کہے جا یوہی جانے نا تواثے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے نسدیں نسدیں کئی میل حضرت عمر اونٹھنی سوار نال نسدے رہے اینہی کے فقیر عمر ہی ہے جدو مدینہ پاک پہنچے تھے صحابہ نے کیا اونٹھنی سوارا تنو پتہ نہیں امیر المومنینو دوڑا رہا انہوں نے کہے نا میں نو دسے ہی کوئی نہیں کیوں جی روڈ کیوں پندو یا جنے اولو ہا رہا اے اولو یہ تو قدرن ہے اے بھی تو مرن چھتی لکھ مربع میل دیو کمران تے اونٹھنی نال نسدے آمنت اے بھی تعرف نہ کران امیر المومنین تو میں ہی ہو اے اسلامیں جس اسلام دی گلہ اسی کرنے جنگ قادسیت حضرت خانساہ اپنے چار پتر لے کے گئی ہیں تو حیسنوی بیوہ شہر پہلے اسلام نو دے چکی ہیں ہونے چار پتر لے کے چلیاں گئی ہیں اسی او پرانی انگلہ کر دیاں اسلام آباد مسلمانہ دی کڑیاں نو لے جا کے دمال پوا کے نوہ پاکستان کدی نہیں گل کی تھی اسی ایس پاکستان دی انگلہ کرنے ہیں کہ بیوہ عورت ہو کے چار پتر قادسیت لے گئی ہیں ہر پتر نو کیا بچہ جب میرا دودھ پیتا ہی تو آپ سے زندہ ملاقات نہ کری چاروں پتر شہید ہو گئے حضرت خانساہ خانون سین علف اور حمزہ حضرت خانساہ نکتہ رکھا کسے اپنی دیدہ نہ رکھنا ہوئے نا تاکہ یاد تے ہوئے نونی دیبونی دیٹونی اے نانے رکھو رکھا ہے خانساہ خانساہ نور نور رکھ دے ہو نا ہاں ہسنا خانساہ رکھ دے ہو خانساہ ہسنا رکھ کتنے سونے سونے ناوان اس بدینو دیوان ہوئے کی پتر ہوئے اچھو ایک خانسا سی چلو میں پتر دیتے نہیں سکتی کم از کم آپ نے پترن دی تربیت کر سکنی ہے تے چاروں پتر شہید ہو کے صحابہ لاشاں چک کے لئے چاروں دییاں ماں دے سامنے رکھی ہیں تے صحابہ کہنے لگے مہجی اے پتر تو آڑے سار فرما نا 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 میں دست نہیں ہاں میں آج کی بڑ گئی ہاں پترہ دی لاشاں دے سامنے کھڑے ہو کہ حضرت خانساہ دعا منگی الحمدللہ اللہزی اکرمانی بشہادتہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج تُو میں نے چار شہیدہ دی ماں بنا دیتا اسی اس اسلام دی جہ سمجھ دے ہو کہ اسی خدمت کر رہے ہیں اسلام دی جہ ابرارالحق اوہ جیڑے گانے گاندھا ہوتے میں نوں شرم آدی یہ تھی بل کر دیا گانے گا کے وہ قوم در رہنماء ہوئے عمران کرکتہ کھیڑ کے قوم در رہنماء بنیا ایک قوم نوں لٹ کے قوم در رہنماء بنیا زرداری قوم نوں لٹ کے قوم در رہنماء بنیا تحرقادری ناموس رسالت نا غدداری کر کے قوم در رہنماء بنیا جہ تُسی سمجھ دے ہو اسی پچھے سال ناموس رسالت دا پیرا انجے دیتا سمجھائی کہ ایک اسی بال برابر پچھے نہیں ہوئے جڑا بھی نہ ظلم کیتا تو پھر حق یہ تو آڑا بن دا ہے ساڑے نال کھڑے ہو ہو جو یہ سمجھے ہو کسی غدہ آرہا نامو سے رسالت دے غدہ آرہا یا دین دے غدہ آرہا اسی اتھے گل اور کی تھی پنڈی جا کے اور کی تھی دیچ ہو کے جو اور کی تھی تو پھر تو آڑا حق بن دا ہے ساڑے نال کھڑے ہو تسی نبی جے سمجھے ہو اسی حضورتی عزت کے کھڑے ہاں اینجی کر کے کھڑے ہاں پھر ساڑا آگ بڑھ دا ہے ساڑے نال کھڑے ہو حالی کھڑے ہونا آرہے بھی قیامت والے دن پانی پلان آرہے بھی بخشے جانگے کیوں جی ممتاز قادری نال کئی اس طرح ہوں حضور نے فرمایا ایک مولانا جا رہا ہوں گے جہانمی لینج لگے ہوں گے مولانا آہ یا رہا تو انہوں نے وزو باس کے پانی نہیں سی دیتا وہ کہیں دیتا انہیں کہے پھر آپ وہ جنت جا رہے ہو سیدھر جا رہے تو مولانا کہنے کے یا اللہ انہیں میں انہوں نے وزو دا پانی دیتا سی کیوں جی ہوتے تو وزو دا پانی آرہے نہیں گل بند جانی کہ جنا تسی ایس طرح حضورتی نال کھڑے ہو حضورتی عزت نال ایس بیڑے دنیا ہوتے مارکہ چل رہا نامو سے رسالت دا